بڑی خبر سے اس وقت آپ کو روبرو کرواتے ہیں دراصل وارن اسی سے خبر ہے گیان واپی ویواد ماملے میں یہ بڑی خبر صاحب نے آرہی علابہ آئی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی ہے مسلم پکش نے سپریم کورٹ میں چنوٹی دی ہے سائنٹیفک سروے پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے بڑی خبر سے اس وقت آپ کو روبرو کرواتے ہیں سپریم کورٹ جو ہے کل اس پورے ماملے کی سنوائی کرے گا یہ ماملہ آئی کورٹ میں چنوٹ رہا تھا لیکن اب جو مسلم پکش ہے اس نے سپریم کورٹ میں عرضی لگائی ہے اور کل عرضی جو ہے سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس پر پورے پرسر کے سائنٹیفک سروے کو لے کر جو ہے یہی اچھکا دی گئی ہے تو گیان واپی ویواد ماملے میں یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو دے رہی ہیں مسلم پکش نے دی سپریم کورٹ میں چنوٹی سائنٹیفک سروے پر روک لگانے کی جو ہے مام کی گئی ہے بڑی ورہم جوانکاری آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ اب اس پورے ماملے پر کل سنوائی کرے گا یہ بڑی خبر اس وقت نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ اب جو ہے سیدھے رک کیا گیا ہے مسلم پکش کی اور سے سپریم کورٹ کا حالکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اس پورے ماملے پر سنوائی سے انکار کر دیا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ اس پورے ماملے پر سنوائی کر رہا ہے کیونکہ ہائی کورٹ اس پورے ماملے کو ڈیل کر رہا ہے تو ایسے میں سنوائی کا ادھکار بھی ہائی کورٹ کا ہی ہے تو ایسے ملاباد ہائی کورٹ میں لگاتا ہے اس پورے ماملے پر سنوائی ہو رہی تھی لیکن اب جو ہے جانکاری سامنے آئی ہے کہ مسلم پکش پہنچا ہے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ میں چنواتی دی گئی ہے الاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں جو ہے چنوٹی دی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل سپریم کورٹ اس پورے معاملے پر کیا کچھ کہتا ہے لیکن ابھی تک سپریم کورٹ نے کیونکہ اس پورے معاملے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا تھا اس سے پہلے اور اب ہائی کورٹ کے سنگیان میں تھا یہ پورا معاملہ ہائی کورٹ نے جو کل فیصلہ دیا ہے اب اس فیصلے کو جو ہے چنوٹی دی گئی ہے سپریم کورٹ میں آسیس سنہا لیگل ایڈیٹا رسپکت ادھک جوانکاری ان سے لے لیتے ہیں سیدھے وہ میرے ساتھ جھل گئے ہیں آشیش آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ ہائی کوٹ کے فیصلے کو سپریم کوٹ پر چھناتی دی گئی ہے مسلم پکش کی طرف سے کیا آپ جیت سپریم کوٹ نے پورا معاملہ ہائی کوٹ پر چھوڑ گیا تھا ایسا نہیں تھا کہ پچھلے سال مہی کا سپریم کوٹ کا عدیش تھا جس میں سپریم کوٹ نے کہا تھا چونکہ یہ جو مابلہ ہے یہ ڈشٹک کوٹ میں لمبیت ہے سوٹ وہاں فائل ہوا ہے لہذا ڈشٹک کوٹ ہی اس ماملے سے سمبندی سبھی اپلیکیشنز کو یعنی سبھی ارزیوں کو ڈیل کرے گا جس کے بعد ہندو پکش کی طرف سے گرجی داکی کی گئی پچھلے سال اور یہ کہا گیا کہ جو شیولنگ ملا ہے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی جائے سائنٹیفک جانس کرائی جائے جس کے بعد ہندو پکش کی طرف سے گیا وہاں پر دس ہیڑنگ ہوئی اور دس ہیڑنگ کے بعد اے سائی کی ایک رپورٹ فائل ہوئی تھی سیل بن لپافے میں اے سائی کی طرف سے گیا جس میں اے سائی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اب کئی ایسی تکنیک آ گئی ہے کہ ہم بینہ شیولنگ کو نقصان پہنچائے ہوئے ہم جانچ کر سکتے ہیں کہ آخر یہ کتنا پرانا ہے جس کے بعد الہاباد ہائی کورٹ نے یہ آدیش دیا کہ اس کی جانچ اے سائی سے کرایا جا سکتی ہے اب جو 22 تاریخ کو بنارس کی ڈشٹک کورٹ کو اس کی روپ پرے خاطہ کر دیتی یعنی کتنی اے سائی کی ٹیم ہوگی کیسے کام ہوگا اس کو لے کر اے سائی کو ایک روڈ میپ دینا تھا ڈشٹک کورٹ میں لیکن اسی بھی جو مسجد کمیٹی ہے انتظامیہ کمیٹی انہوں نے سپریم کورٹ کا روپ کیا ہے انہوں نے الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روپ کی مانگ گئی ہے انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے اس علاقی کو سیل کرنے کا آدھیش دیا تھا وضو کھانے کو تو الہاباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن کیسے پاس کر سکتا ہے انہوں نے اس کا بیروت کیا آج منشنی کی گئی سپریم کورٹ کے مکھے نیجیش دیوائی چنڈیچوڑ کے سمجھ اور انہوں نے کہا کہ ہم کل اس ماملے کے سنوائی کریں گے یعنی کل یہ تیہ ہو جائے گا کہ 22 تاریخ کو بنارس کی دشترک کورٹ میں اس ماملے کے سنوائی ہوگی یا نہیں اور کیا مسلم پکش کو سپریم کورٹ سے رہت ملے گی ٹھیک ہے لیکن آگے وکلپ اور کیا کچھ ہے آسیش اس پورے ماملے پر نہیں دیکھیں یہی آخری وکلپ ہے سمجھنا ہوگا یہی آخری وکلپ ہے اور سپریم کورٹ اگر منہ کر دیتا ہے اور سپریم کورٹ ان کی عرضی کو خارج کر دیتا ہے تو پھر سیدھا ماملہ ڈسٹرک جج کے پاس ویسے بھی 22 تاریخ کو سوچی بد ہے یعنی سومو آر کے لیے ماملہ لشٹے ڈے سنوائی کے لیے تو اس کے بعد وہی گوپ نیکھا تائے ہوگی ایسائی کی طرف سے ایک ڈیٹیل ایفیڈیوٹ فائل کیا جائے گا جس میں ایسائی بتائے گی کہ ہم آخر کیسے جو سروے کا کام ہے الہاباد ہائی کورٹ کا جو آدیش ہے اس کے آلوگ پہ ہم اس کو شروع کریں گے تو اس کے بعد جو ڈسٹرک جج کی جو کاروائی ہوگی وہ شروع ہو جائے گی لیکن کل کا دن بہت ہے ٹھیک ہے اب بہت دھنیواد آپ کا تمام جانکاری کے لیے آکاش یادوں کا رکھ کرتے ہیں سمواداتا آدھک جانکاری کے ساتھ جوڑ گئے ہیں آکاش آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ اب یہ پورا ماملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے مسلم پکش کی اور سے سپریم کورٹ میں اس کو لے کر یادش کا دائر کی گئی ہے کیا کچھ ماحول ہے وہاں پر دیکھیں جب ہائی کورٹ نے بناہرس کے نیچلی عدالت میں جو آدیش آیا تو اسے خارج کرنے کے بعد جب آدیش دیا یعنی کی پورا تک سرویچھڑ کے جو ٹیم ہے اندر جا کر کتھی شیولنگ کی ٹیکنکل طریقے سے جانچ کرنے کو جب آدیش دیا تو مسلم پکش کے لیے ایک ہی آپسن تھا کہ وہ سپریم کورٹ جائے حالانکہ جو ہندو پکش ہے وہ پہلے ہی کیبیلی ڈاکیل کر چکا تھا سپریم کورٹ میں دیکھیں آج کا تو چیلنج تھا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے لیکن سب سے پہلے ہندو پکش کی باتوں کو ہی کورٹ میں سنا جائے گا اس کے بعد مسلم پکش کی باتوں کو سنا جائے گا لیکن کل کا بھی اہم بناس میں سنوائی ہے دراصل جو پورے پریسر میں سنوائی کو لے کر جو پورے پریسر میں سروے کو لے کر بناس میں پراتنا پر ڈالا گیا ہے تو کل مسلم پکش بناس کوٹوں بھی پتی کریا گا اس کے ساتھ ہی سب سے اہم فیصلہ ہوگا کہ 22 تاریخ کو پراتا سرویشنل کو کیا سنوائی ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے سپریم کوٹ پر نظر رہے گی پورے دیس کی ٹھیک ہے آکاش لیکن اب جس طریقے سے سپریم کوٹ پورا معاملہ پہنچ گیا کل کا دن بہت اہم ہے لیکن ہائی کوٹ نے اپنا ڈیسیزن جو دے دیا ہے اس پر کیا کچھ پرتکریاں نکل کر سامنے آئی تھی لیکن ہائی کوٹ نے جب آدیس دیا تو کاسی پوری حرہر مہادیو کے گوز سے گوز اٹھا کاسی کے گلیوں پہ کاسی کے چوراہوں پہ سخاص کر گیانواپی دوار کے پاس لوگ کافی پرسند تھے لیکن کئی سب سے منوں میں سب کے لوگوں لوگوں کے منوں میں یہی سنسے تھا کہ گیانواپی مجید میں جو کتیس شیولنگ ملا ہے آخر وہ پاؤنٹین ہے یا بابا خود پرکٹ ہوئے ہیں تو کئی سنسے تھا تو لوگوں کے من میں یہ جہن دور ہو گیا کہ اب تو پر بھارتی پراتا سنوچھر کی جب تیم اندر جائے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن اس کے پہلے سپریم کورٹ میں اس سے چیلنج کر دیا گیا اب دیکھنا ہے دلچس پھوکا کہ سپریم کورٹ آگے کیا نیڈا لے گیا ہائی کورٹ کے جو فیصلے کو جاری رکھتی ہے یا پھر اس سے چیلنج کرنے کے دوروں سے خارج کرتی ہے چیک آکاش بہت دھنیواد